نجانِ مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکمِ مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھے کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کے یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کے یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبہ کہتے ہیں خوشحامدید کہتے ہیں آج کا ہمارا سلسلہ بھی یا سلسلے کا موضوع بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے اور وہے تحارت کے مسائل کے پاکی اور ناپاکی سے متعلق وضو اور غسل سے متعلق اور دیگر پاکی اور ناپاکی کے دیگر مسائل سے متعلق ہم معاملات کے اوپر مسائل کے اوپر گفتگو کریں گے آپ کی کالز بھی شامل سلسلہ کریں گے پاکی ناپاکی کے حوالے سے شریعت متحرہ نے کچھ رخصتیں بھی عطا فرمائی ہیں جیسا کہ ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص وضو پر قادر نہ ہو تو شریعت اسے تیمم کی رخصت عطا فرماتی ہے کہ وہ تیمم ادا کر کے پاک ہو سکتا ہے پاک کی حاصل کر سکتا ہے اور نماز اور آگے دیگر جو احکام ہیں تحارت کے ان کے اندر اس کو سہولت ہو جائے گی قرآن کریم وہ چھو سکے گا قرآن کریم پڑ سکے گا ایک اور رخصت جو کہ اجازت کے طور پر عطا کی گئی وہ ہے موزو پر مسا جی ہاں جہاں تک تعلق تیمم کا تو وہ تو پانی پر قدرت نہ ہونے کی صورت کے اندر ہوتا ہے اس کی اجازت ملتی ہے لیکن موزو پر مسا یہ ایک ایسی رخصت ہے جو کہ اگر آپ کو پانی پر قدرت ہے جب بھی آپ موزو پر مسا کر سکتے ہیں پیر دھونے کی بجائے اور یہ رخصت فقط وضو میں حاصل ہے غصول کے اندر نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے تو اسے یہ رخصت حاصل ہے کہ وہ باوضو ہو کر اگر چمڑے یا ریکزین یا اس جیسی کسی چیز کے موزے پہن لے تو اب اگر وہ مقیم ہے مسافر نہیں ہیں تو ایک دن اور ایک رات اور اگر مسافر ہے تو تین دن اور تین رات وہ پاؤں دھونے کی بجائے جنہی آئندہ جب اس کا وضو ٹوٹے گا تو پاؤں دھونے کی بجائے وہ موزو کے اوپر مساح کر لے تو بھی اس کا وضو ادا ہو جائے گا بقیہ جو دیگر آزائے وضو ہیں وہ اسے دھونے ہوں گے ہاں جو پاؤں دھونہ فرض ہے ٹکھنو سمیت اس فرض کی جگہ اسے یہ رخصت مل جاتی ہے کہ وہ موزو پر مساح کر سکتا ہے خاص طور پر جو ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں وہاں پر واقعی یہ آزمائش ہوتی ہے تو اب وہاں پر اس رخصت کی کافی جو ہے وہ سہولت مل جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے دی گئی اس رخصت کی نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ کیا فوائد جو ہے حاصل ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ افراد یہ رخصت پر عمل کر سکتے ہیں البتہ اس کی کچھ اپنی شرائط ہیں جیسا کہ ہم نے ارز کی کہ وہ جو موزے ہیں وہ تخنوں کو چھپائے ہوئے ہوں اتنے بڑے جو ہے وہ آپ کے موزے ہوں نمبر دو یہ کہ وہ چمڑا یا ریکزین وغیرہ کے بنے ہوئے ہوں جن کے اندر پانی جو ہے وہ نہ گزر سکتا ہو پانی گزر کے پیروں تک نہ پہنچتا ہو اگر ایسے نہیں ہیں بلکہ جس طرح ہمارے ہاں سوتی کے کپڑے کے موزے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر مسا نہیں ہو سکتا اچھا مسا کب کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص نے صبح دس بجے جو ہے وہ وضو کیا اور پیر دھو لیے اور اس کے بعد اس نے موزے پہن لیے اب اس کا دوبارہ وضو ٹوٹا گیارہ بجے اب جو گیارہ بجے وضو ٹوٹا تو آج گیارہ سے لے کے کل گیارہ بجے تک اسے یہ رخصت حاصل ہے کہ وہ جب بھی وضو کرے تو پیر دھونے کے بجائے وہ موزوں کے اوپر مسا کر لے بشرت ہے کہ اس پورے ٹائم کے اندر اس نے موزے اتارے نہ ہو اگر موزے اتار دے گا تو پھر بہرحال جو ہے وہ موزے پہن وضو کے اندر آپ کو پاؤنڈ ہونے ہی ہوں گے پھر موزوں پر مسا کی رخصت حاصل نہیں ہوگی لہٰذا اس اعتبار سے دیکھنا ہے کہ جو آپ کی ٹائم کی کاؤنٹنگ ہوگی وہ جب آپ نے وضو کر کے آپ نے موزے پہن لیے باوضو ہونے کی حالت میں پاؤنڈ ہو کر اب اس کے بعد جو فرس ٹائم آپ کا وضو ٹوٹے گا اس وقت سے آپ کا ٹائم کاؤنٹ ہوگا ون ڈے کے اعتبار سے بھی اور تھری ڈیز اور تھری ڈائٹ کے اعتبار سے بھی تو اس چیز کو خیال کرتے ہوئے آپ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کر سکتے ہیں نیز یہ بھی ہے کہ وہ موزے جو ہے وہ پھٹے ہوئے اتنے نہ ہوں کہ چلنے کے اندر پاؤں کی تین انگلیوں کے برابر جو ہے وہ پاؤں کا حصہ ظاہر ہو تو یہ کچھ شرائط بھی ہیں ان کو بھی خیال رکھنا ضروری ہے آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور انہیں ہم شاملے سلسلہ کرتے ہیں جی کالزی جی حرض یہ کرنی بھی ہے جیسے مثال کے طرف اسی شخص کو جو ہے نا جی مزید کال محمد ارسلان مدینت الولیاء ملطان شریف سے بات کر رہا ہوں دارالفتہ سنت میں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی پیشاب کی چیٹے لگ جائے اور وہ پتہ نہ چلے اور بعد میں پتہ چلے نماز رگرہ پڑھ لیتے اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا اس بارے میں رہنمائی فرما دے جی مزید کال میرا اپس ایک سوال ہے جو نبی پاک کیا مگوٹی تھی جس پر نام لکھا ہوا تھا اللہ رسول محمد جی اس کو سنت سمجھ کر ہم وہ پہن سکتے یا اس پر نال لکھوا سکتے ہیں سنت کم تابقے اگر اس کی پوری فائدت کی جائے بیضر قلعہ میں نالے کر جائے اور اس ساتھ سے کوئی بھی کوئی الٹا کام نہ کیا جائے تو اس کی اجازت دیتی ہے شریریہ سنت ہے جی پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جو ہے وہ زکام ہے تو کیا وہ تیمم کر سکتا ہے فقط جو ہے وہ زکام نزلہ زکام کی وجہ سے تیمم کی اجازت نہیں ہوگی معمولی نزلہ زکام کی وجہ سے ہاں اگر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے طبیعت خراب ہو بخار ہو اور وہ مزید بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو پھر جو ہے وہ تیمم کی اجازت ہوگی لیکن معمولی جو نزلہ زکام ہے فقط اس کی بنیاد پر تیمم کی اجازت نہیں ہوگی آپ ٹھنڈے پانے کے بجائے گرم پانے سے جو ہے وہ وضو کر لیجئے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی یہ مرض بھی دور فرمائے گا اور نماز کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ نورانیت اور روحانیت حاصل ہوگی دوسرا سوال کہ پشاپ کی چھیٹے لگیں اور نماز پڑھ لی بعد میں معلوم ہوا تو اب کیا کیا جائے کیا وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی اگر وہ پشاپ کی چھیٹے جو ہے وہ کپڑے پر درہم کی مقدار میں لگیں درہم کی مقدار سے مراد یہ کہ آپ ہتیلی کو سیدھا کریں اور اس میں درمیان میں پانی ڈالیں تو جتنا پانی سیدھی ہتیلی پر ٹھہر جاتا ہے یہ درہم کی مقدار ہے تو اتنی مقدار میں اگر وہ لگی ہیں تو پھر آپ کی نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی ہوگی وہ جو نماز آپ نے پڑھی ہے آپ کو کپڑے پاک کر کے دوبارہ جو ہے وہ پڑھنی ہوگی اور اگر اس سے کم لگی ہیں تو پھر دوبارہ پڑھنا لازم نہیں ہے ہاں بہتر اب بھی یہ ہے کہ دوبارہ نماز پڑھ لی جائے تیسرا سوال ہمارا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انگوٹھی مبارک تھی اس میں اللہ رسول محمد یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے تو یہ الفاظ اگر لکھا کر اپنی انگوٹھی پر کوئی رکھ لے تو کیا یہ درست تھے یا نہیں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رہے کہ پرانے زمانے کے اندر جو سٹیمپ لگتی تھی کسی بھی چیز پر وہ انگوٹھی کے ذریعے سے لگتی تھی انگوٹھی وہ شخص پہنا وہا ہوتا تھا بادشاہ یا خلیفہ کوئی بھی اور وہ اس کے ہاتھ میں رہتی تھی اور جو اس کا فرمان ہوتا تھا اس پہ وہ سٹیمپ لگاتا تھا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہو مبارک انگوٹھی جو ہے وہ بطورے مہر جو ہے وہ استعمال آپ فرمایا کرتے تھے اس لئے فرمایا کہ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا جو کہ ایک نگینے والی ہو اور ساڑھے چار ماشے سے کم اس کا وزن ہو یہ جو ہے وہ جائز ہے اور یہ افضل سنت ہیں ان کے لیے جو ان کو مہر کی حاجت ہوتی ہے فی زمانہ اب اس کے ذریعے سے مہر نہیں لگائی جاتی تو لہٰذا وہ سنت یا استحباب بھی اس اعتبار سے باقی نہیں رہا تو عام آدمی کے لیے بھی یہ سنت جو ہے وہ ان معنوں کے اندر نہیں ہے ہاں جائز ہے جبکہ جو ہم نے وزن بتایا چاندی کا اس کے مطابق ہو اور ایک ہی نگینہ ہو ایک سے زیادہ نگینے بھی نہ ہو اور بغیر نگینے کی بھی نہ ہو اب جہاں تک بات رہ گئی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ لکھوانا تو وہ عدب کے طور پر جو ہے وہ یعنی اس کا عدب کیا جائے گا تو ہی لکھوائے جائے گا واشروم میں نہیں لے جا سکتے کسی اور نجاست کی جگہ کے اوپر جو ہے وہ نہیں لے جا سکتے اور پھر اس میں اس بات کی طرف بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ویسے فتنہ ہو لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر تانو تنقیج جو ہے وہ کریں کہ یہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موہر جو ہے وہ کی عبارت کیوں جو ہے وہ اپنی انگوٹھی میں لکھوائی ہوئی ہے برکت کے طور پر لکھوانے میں تو حرج نہیں کیونکہ وہ عبارت کچھ اس طرح تھی کہ نیچے اللہ تھا اور پھر جو ہے وہ رسول تھا اور اوپر جو ہے وہ محمد تھا یوں جو ہے وہ تھا محمد الرسول اللہ یوں جو ہے وہ پڑھی جاتی تھی وہ عبارت جو ہے وہ تو وہ گویا کہ اس طور پر وہ اس ٹیمپ جو ہے وہ لگتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خطوط بھیجا کرتے تھے ان پر وہ اس ٹیمپ لگتی تھی کہ یہ محمد اللہ کی رسول جو ہیں ان کی طرف سے ہے تو بہرحال اس کی جو ہے وہ بطورت برکت لگانے میں تو حرج نہیں لیکن فی زمانہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لوگوں میں تشویش کا باعث ہوتی ہیں تو اس اعتبار سے بچنا چاہیے بہرحال اگر کوئی لگائے گا تو اس کا عدب و احترام بھی کرنا ہوگا اور جو چاندی کی انگوٹھی کی وزن وغیرہ ہم نے بیان کیا وہ ہوگا ہاں یہ سنت جو ہے وہ نہیں ہوگا اسے سنت قرار نہیں دیا جا سکتا جی مزید کول میرا نام ترحیات داری یوکی کئی شہر بنیم سے آسکار رہا ہوں میرے مفتی صاحب کی بارگاہ یہ سوال ہے کہ بعض انطاقوں میں برف باری کوئی ایسے پانی جاب جاتا ہے پانی جو ہے وہ برف ہو گیا تو برف سے تو وضو نہیں ہو سکتا اللہ یہ کہ آپ برف کو پگلا کر جو ہے وہ اس کا پانی بنا لیں تو پھر تیموم ہو سکتا ہے برف سے یوں نہیں ہو سکتا وضو کہ وضو کے اندر آزائے وضو پر دو دو کترے پانی بہنا ضروری ہے اور برف سے جو ہے وہ تر تو ہوگا بدن لیکن اس پر دو دو کترے بہ جائیں یہ ممکن نہیں ہوگا تو اگر ممکن ہے کوئی اور پانی موجود نہیں ہے تو اس پانی کو جو ہے وہ پگلا لیا جائے اس کو گرم کر لیا جائے اس برف کو جو ہے وہ گرم کر لیا جائے کہ وہ پانی کی شکل میں آ جائے اور آپ وضو کر لیں اور اگر اتنا وقت موجود نہیں ہے اتنا وقت نہیں ہے نماز قضا ہو جائے گی یا پھر یہ ہے کہ وہ اس برف کو نکالنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے پانی نلکوں کے اندر ہی جم گیا اب اسے کیسے جو ہے وہ نکالا جائے کوئی اور پانی بھی دستیاب نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں کچھ میسیجز بھی ہم آپ کے لیتے ہیں اور انہیں بھی شامل کرتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ ہماری کالج وین میں سٹوڈنٹس سانگ لگانے سے باز نہیں آتے تو کیا ہم بھی گناہگار ہوں گے اگر آپ کی رضا مندی شامل نہیں ہے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے ہاں البتہ اب اس کے لیے متبادل حل ضرور اختیار کیا جائے اولاں تو یہی کہ وین عموماً والدین کی جانب سے اگر لگی ہوئی ہے تو والدین کے ذریعے سے وین کی تبدیلی ممکن ہے تو وین تبدیل کروالی جائے وین کی تبدیلی ممکن نہیں ہے تو پھر دوسرا حل یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ اپنے فون میں یا آئی پاڈ وغیرہ کے اندر آپ نات وغیرہ لگا کر اپنے کانوں میں آپ ہینڈ فری لگا لیں تاکہ آپ جو ہے وہ گانے کی تباہکاریوں سے اور اس کی جو ہے وہ جو اس کی نحوسہ تھے اس سے آپ جو ہے وہ بچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام کسی ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں پر باجے کی آواز آئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے کانوں میں انگلیاں جو ہے وہ ڈال لیں اور پھر کچھ دور جا کر جو آپ کے ساتھ صحابی تھے ان سے پوچھا کہ کیا آواز آ رہی ہے انہوں نے فرمایا کہ نہیں آواز اب نہیں آ رہی تو آپ نے وہ انگلیاں نکال لی تو اس سے پتا چلا کہ ہمیں اپنے آپ کو گانے باجے سے بچانا چاہیے تو جہاں روک کر بچانا ممکن ہے وہاں روک کر بچائیں اور جہاں روک کر بچانا ممکن نہیں ہے وہاں پھر اس طرح کا کوئی ذریعہ اختیار کریں کہ ہم جو ہے وہ اس کی آواز سے محفوظ رہیں کان میں کوئی چیز جو ہے وہ لگا لیں اور بہتر آج کل کے دور میں حل یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی نات وغیرہ جو ہے وہ سننے دے دیں یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ یعنی کچھ چلانا ہے تو ہم اس جگہ کے اوپر وین ڈرائیور کو جو ہے وہ کوئی ناتو کی جو ہے وہ کیسٹ یا وی سی ڈی دے دیں یا کوئی بیان کی جو ہے وہ وی سی ڈی جو ہے وہ دے دیں مدنی چینل کے مختلف جو ہے وہ سلسلے ہیں کیسے ایک قصہ ہے قرآن سے اور اس طرح کے تو اس طرح کے چیزیں اگر آپ لگوائیں گے تو امید ہے دلچسپی کا باعث بھی ہوگا اور انہیں جو ہے وہ ثواب بھی ملے گا اور ان کی دینی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا ایک سوال یہ ہے کہ کیا مرد وہ گول پہن سکتے ہیں جو آب زمزم سے دھویا گیا ہو آب زمزم سے دھولا ہوا ہو یا کسی بھی پانی سے دھولا گیا ہے دھویا گیا ہے بہرحال مرد کو سونا پہننا حرام ہے تو ہرگز نہیں پہن سکتے اس میں کتنی ہی برکتیں لگی ہوئی ہوں اس میں کوئی سا بھی پانی لگا دیا گیا ہو کوئی بھی مٹی لگا دی گئی ہو لیکن جب سونا مرد پر حرام ہے تو وہ نہیں پہن سکتا تو لہٰذا یہ اس طرح کا جو بعض لوگ کے ذہن میں ہوتا ہے جو کوئی ناجائز چیز ہوتی ہے بطور تبرک یہ بطور برکت اسے استعمال کرتے ہیں اس کا ناجائز استعمال کرتے ہیں تو یاد رہے کہ بطور تبرک اگر آپ کسی ناجائز چیز کو استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو برکت نہیں ملے گی کیونکہ برکت اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری میں ہے اللہ کی نافرمانی میں ہرگز نہیں ہے جی مزید کال سیچئے مسئلہ تھا جی اپنا جی مختصار کرنا تھا مختصار جی مزید کال جی مزید کال مسئلہ پوچھنا تھا کہ اگر آدمی کا مذہر ٹوٹ جاتا ہے وہ پہلی سامنے کھڑا ہے جماعت ہو رہی ہے اور آدمی کا مذہر ٹوٹ جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا جی مزید کال حضور سوال یہ ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ دعا کی جاتی ہے یا اللہ عزوجل میری میرے والدین کی میرے پیارے پیارے پیروں مرشید کی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی بے حساب و کتاب بخش مفرد فرما یا اس طرح سے دعا کرنا ساری امت کے لیے بے حساب و کتاب دعا کرنا صحیح ہے یا کیسا ہے پہلا سوال یہ ہے کہ رات کے کسی پہر اگر غصل فرض ہو جائے تو کیا رات کو ہی نہانا ضروری ہے یا صبح تک بھی ہم انتظار کر سکتے ہیں کہ صبح نہا لیں تو رات میں نہانا ضروری نہیں ہے صبح تک بھی انتظار کیا جا سکتا ہے اور صبح بھی نہایا جا سکتا ہے ہاں البتہ جب کوئی شخص جنبی کسی گھر میں ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تو اس اعتبار سے جل از جل غصل کر لینا چاہیے جتنا جلدی ممکن ہو اتنا جلدی جو ہے وہ غصل کر لیں تو رات میں ہی غصل کرنا ضروری نہیں ہے اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو گناہگار نہیں ہے صبح اٹھ کر بھی کر سکتا ہے صبح اتنے وقت پہلے اٹھ کر کر لے کہ وہ نماز باجمات ادا کر لے یا اگر عورتیں ہیں تو نماز قضا ہونے سے پہلے پہلے اپنی نماز جو ہے وہ غصل کر کے ادا کر لے اتنی تاخیر کرنا کہ نماز قضا ہو جائے تو یہ گناہ ہے یہ جائز ہرگز نہیں ہے دوسرا سوال ہمارا یہ کہ نماز میں کوئی شخص پہلی صف میں کھڑا ہے اور اس کا وضوح ٹوڑ جاتا ہے تو اب وہ کیا کرے اس شخص کیلئے حکم یہ ہے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب تم میں سے کسی کا وضوح ٹوڑ جائے تو وہ اپنی ناک کو پکڑ کر جو ہے وہ پیچھے کی جانب جو ہے وہ چلا جائے ناک کو پکڑنے کا حکم اس لئے ارشاد فرمایا گیا کہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ اس شخص کی نقصیر پھوڑ گئی ہے تو لہٰذا اس لئے گویا کہ عدب کا ایک جو ہے وہ انداز سکھایا گیا بتایا گیا کہ ناک پر ہاتھ رکھ کر صفوں کو چیرتا ہوئے وہ پیچھے نکل جائے اور اب نمازیوں کے سامنے سے بھی اگر اس کو کسی جگہ گزرنا پڑتا ہے تو گزر جائے اس کی وجہ سے نمازیوں کی نماز میں کوئی حرج نہیں ہوگا کیونکہ اس کو جانے کی شرن اجازت ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ امام کے آگے جب سترہ ہو تو وہ سترہ مقتدیوں کے لئے کافی ہوتا ہے یعنی امام کا سترہ مقتدیوں کے لئے سترہ ہوتا ہے تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی نمازیوں کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہے تو یہ شخص یہی کرے کہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھے اور سر جھکا کر جو ہے وہ پیچھے کی جانب نکل جائے اور وضو کر کے پھر دوبارہ جو ہے وہ اگر نماز باقی ہے چل رہی ہے جماعت تو اس ہی میں شامل ہو جائے نئے سرے سے اور جو رکعتیں اس کی پہلے کی فوت ہو گئیں کہ اس نے وضو توڑ کے نماز بھی توڑ دی تھی تو وہ رکعتیں جو ہے وہ بعد میں دوبارہ مسبوک کے طور پر ادا کر لے تیسرا سوال یہ کہ لوگ بساوقات یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرمائے تو یہ دعا مانگنا کیسا ہے یہ دعا مانگنا جائز نہیں ہے کیونکہ دعا وہی مانگی جائے گی جو کہ شرعن جو ہے وہ جائز ہو اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی یعنی جو شخص بھی اس دنیا سے مسلمان حالت میں انتقال کرے گیا اس کی مغفرت تو تمام کی فرمائے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ جو ہے وہ سب کو معاف فرما دے گا تو کفر و شرک کے علاوہ سب کی مغفرت تو ہوگی لیکن سب کی بلا حساب مغفرت ہو یہ نہیں بلکہ بہتوں کی تو بلا حساب ہوگی لیکن بعضوں سے حساب بھی لیا جائے گا اور یہ حساب لینا یہ بھی قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا تو اب یہ دعا مانگنا کہ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے گوئے ہے کہ یہ قرآن و حدیث میں جو بیان کیا گیا اس کے برخلاف ہے کیونکہ بہرحال جب بیان کر دیا گیا کہ حساب ہوگا بازوں کا تو اب سب کی بے حساب دعا کی مغفرت مانگنا اس معاملے کے خلاف ہوگا کہ سب بازوں کا حساب بھی ہوگا تو یوں دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ ساری امت مسلمہ کی بے حساب ہاں یوں دعا تو کر سکتے ہیں اللہ ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے ٹھیک ہے لیکن بلا حساب یہ دعا اس انداز میں کرنا درست نہیں ہاں یوں ہو کہ اللہ ہمارے والدین کی اور ان افراد کی بلا حساب مغفرت فرمائے یہ درست تھے کہ باز افراد کی بلا حساب مغفرت کا ہونا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے خاص طور پر ائمہ حضرات جو دعا کرواتے ہیں یا اور دیگر جلسوں وغیرہ کے اندر بساوقات جو نقابہ ہوتے ہیں وہ دعا اس طرح کی کرواتے ہیں تو انہیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہم دعا میں بھی کیا مانگ سکتے ہیں دین اسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ دعا میں کیا مانگ سکتے ہیں کیا نہیں مانگ سکتے کونسی دعا کرنا جائز ہے اور کونسی دعا کرنا جائز نہیں ہے کچھ میسیجز پر ہم مزید لیتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ کپڑوں پر اور جسم پر کتنی نجاست لگی ہو تو نماز ہو جائے گی نجاست دو طرح کی ہے نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ نجاست غلیظہ اگر درہم کی مقدار لگی ہے تو نماز دہرانی ہوگی اور درہم سے زیادہ لگی ہے تو نماز سیرے سے ہوگی ہی نہیں جبکہ نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن کے جس حصے پر لگی اس کے چوتھائی پر لگے گی تو نماز دہرانی ہوگی چوتھائی سے زیادہ لگے گی تو نماز سیرے سے ہوگی ہی نہیں چوتھائی سے کم ہوگی تو نماز ہو جائے گی نجاست غلیظہ میں کون چیزیں شامل ہیں نجاست خفیفہ میں کون کون سی نجاست شامل ہیں اس بارے میں تفصیل جاننے کے لئے امیر اہل سنت کا رسالہ ہے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ اس کا مطالعہ کریں انشاءاللہ عزدوجل آپ کو اس بارے میں دھیر ساری معلومات حاصل ہوں گی ایک سوال یہ ہے کہ پشاپ کے قطروں کی شکایت ہے نماز کس طرح پڑھنی چاہیے کئی لوگوں کو اس طرح کے امراض ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پاکی نا پاکی کے معاملے سے پریشان ہو کر وہ نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں حالکہ انہیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے شریعت متحرہ نے ہر چیز کا حل اور اس کے جو بھی احکامات ہیں وہ بیان فرمائے ہیں اگر کسی شخص کو پشاپ کے قطروں کا مرض ہے یا ری خارج ہونے کا جو ہے وہ اس کو مسلسل جو ہے وہ مرض ہے یا کسی جگہ کے اوپر زخم ہے اور وہاں سے بار بار خون بہنے کی مقدار میں نکلنے کی اسے جو ہے وہ تکلیف ہے تو اب ان صورتوں کے اندر جب کسی شخص کو ایسا کوئی مرض لاحق ہے کہ جس کی ویسے بار بار اس کا وضوح ٹوٹتا رہتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹیسٹ کرنا ہوگا کس طرح ٹیسٹ کرنا ہوگا کہ کوئی ایک نماز کا وقت وہ لے لے چاہے اس نماز کا وقت لے لے جس کا ٹائم سب سے کم ہے مثال کے طور پر اثر کا وقت کسی نے لے لیا تو وقت شروع ہونے سے لے کے وقت ختم ہونے تک وہ شخص بار بار وضوح کر کے نماز ادا کرنے کی کوشش کریں وقت شروع ہونے سے مراد ازان ہونا نہیں ازان بس اوقات بعد میں بھی ہوتی ہے جو نماز کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے نقشہ اوقات ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں اثر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے تو اس کے مطابق آپ جب شروع ہو رہا ہے آپ نے وضوح کیا اور نماز کے لئے کھڑے ہو گئے درمیانے نماز آپ کا وضوح ٹوڑ گیا آپ پھر دوبارہ گئے آپ نے وضوح کیا پھر دوبارہ آئے نماز پڑھی لیکن نماز پوری پڑھنے سے بلے پھر وضوح ٹوڑیا یوں ہی وہ شخص کرتا رہا حتیٰ کہ اس نماز کا آخری وقت آ گیا کہ پتہ ہے کہ اگر اب نہیں پڑھوں گا تو نماز قضا ہو جائی تو اب یہ شخص اسی حالت میں وضوح ٹوٹا ہوا ہے اسی حالت میں نماز ادا کر لے اور اب یہ ہو گیا شرائی معذور شرائی معذور جو شخص ہو جائے اس کو آئندہ وقتوں میں یہ رخصت حاصل ہے کہ وہ وضوح کر لے اور اس ایک وضوح سے اس وقت کی تمام نمازیں جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے فجر کا وضوح جو ہے وہ کیا تو فجر کا وقت ختم ہونے تک وہ اس دوران اس کا وضوح برقرار رہے گا اگرچہ اس کو پشاپ کے قطرے آتے نہیں اس کا وضوح نہیں ٹوٹے گا جبکہ وہ شرائی معذور اپنے آپ کو چک کر چکا ہے اور وہ شرائی معذور قرار پا چکا ہے اب وہ اس دوران فجر کی نماز بھی ادا کر سکتا ہے قرآن کریم کو چھو بھی سکتا ہے ہاں اگر پشاپ کے قطروں کے علاوہ اس کو کوئی اور وضوح ٹوٹنے والی چیز پائے گئی مثلاً ری خارج ہو گئی تو اس کو دوبارہ وضوح کرنا پڑے گا جس مرض کی وجہ سے وہ شرائی معذور قرار پایا ہے اس مرض کی وجہ سے اس کا وضوح نہیں ٹوٹے گا لیکن کوئی اور چیز پائے جائے گی وضوح توڑنے والی تو اس کا وضوح ٹوٹ جائے گا نمبر دو یہ کہ جیسے ہی فجر کا وقت ختم ہوگا اس شخص کا وضوح ٹوٹ جائے گا اس کو اب دوبارہ وضوح کرنا ہوگا تو وقت ختم ہونے سے بھی شرائی معذور کا وضوح ٹوٹ جاتا ہے اب اگر کسی شخص نے فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد وضوح کیا تو اب اس کا یہ وضوح زہر کا وقت ختم ہونے تک چلے گا شرائی عذور کی وجہ سے اس کا وضوح نہیں ٹوٹے گا کیوں؟ کیونکہ فجر کے بعد جو اس نے وضوح کیا تو اب زہر کے آخری وقت تک اس کا وضوح اس لیے چلے گا کہ درمیان میں کسی بھی فرض نماز کا وقت ختم نہیں ہو رہا شروع تو ہو رہا ہے زہر کا وقت لیکن کسی فرض نماز کا وقت ختم نہیں ہو رہا کیونکہ فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد کوئی فرض نماز جو ہے وہ زہر کے علاوہ آنے ہی رہی تو یہ پورا ٹائم جو ہے وہ اس کا وضوح چلتا رہے گا اور اس وجہ سے اس کا وضوح نہیں ٹوٹے گا جس مرض کی ویسے یہ شرائی معذور ہے تو یہ اس کو رخصت ہے یہ تو ہو گیا معاملہ وضوح کا اب اگر کوئی ایسا مرض اس کو ہے جس کی وجہ سے کپڑے بھی ناپاک ہوتے ہیں جسے پشاپ کے کترے ہیں یا جو ہے وہ خون جو ہے وہ بہنے کی مقدار میں نکل رہا ہے تو اب اسے اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ مثال کے طور پر وہ چار رکعت یا دو رکعت نماز جو ہے وہ ادا کر رہا ہے اگر اسے یہ معلوم ہے یا اس نے اپنے آپ کو چیک کر لیا ہے کہ میں کپڑے تبدیل کر کے نماز پڑھوں تو دو رکعت کے اندر اندر ہی میرے کپڑے دوبارہ درہم کی مقدار یا اس سے زیادہ مقدار میں ناپاک ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں وہ انہی ناپاک کپڑوں میں نماز ادا کر لے اور اگر یہ ہے کہ دو رکعت پڑھوں گا تو درہم کی مقدار میں ناپاک نہیں ہوں گے لیکن دو رکعت کا سلام پھیرنے کے بعد مثلا فجر کی دو سنتیں میں نے پڑھ لی تو تو کپڑے درہم کی مقدار ناپاک نہیں ہوئے لیکن اب دو فرض اگر پڑھوں گا انہی کپڑوں میں تو اب نجاست بڑھ کے درہم یا اس سے زیادہ کی مقدار کو پہنچ جائی تو پھر اس شخص کو دو سنتوں کے بعد اپنے کپڑوں کو تبدیل کرنا ہوگا اب اس میں یہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ مکمل کپڑے ہی تبدیل کرے جہاں نجاست نکل رہی ہے اس جگہ پر کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لے مثال کے طور پر اگر کسی کے یہاں پر کوئی زخم وغیرہ ہے اور اب اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ پٹی لگا لیتا ہے تو اب وہ پٹی جو ہے وہ دو رکعت نماز کے بعد جو ہے وہ تبدیل کر لے دوسری جو ہے وہ لپیٹ لے تو اس طرح کوئی صورت اختیار کر لے تو اس بات کا اسے خیال رکھنا ہوگا ہاں اگر اسے پتہ ہے کہ دو رکعت کے اندر اندر بھی اس کے دوبارہ جو ہے وہ کپڑے اتنے ہی جو ہے وہ ناپاک ہو جائیں گے درہم یا اس سے زیادہ مقدار میں تو پھر وہ اسی حالت کے اندر نماز ادا کر سکتا ہے اس بارے میں بھی تفصیل جاننے کے لیے امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے نماز کے حکام اس میں جو رسائل ہیں وضو کا طریقہ اس کو آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر اس سے متعلق آپ کو مصائل مل سکتے ہیں آئیے پڑھتے ہیں آپ کے کالز کی طرف جی کالز دیجئے میرا نام عرفان اتاری یوکی برمنگم سے ارس کر رہا ہوں میرا مفتی صاحب کی بارگام یہ سوال ہے اگر غصر کرنا فرض ہو اور نماز کا وقت بھی کام ہو تو اس صورت میں ہمیں کس طرح نماز پڑھنی چاہیے برائے مدینہ جواب ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ نماز کا وقت کم ہے کہ نماز قضا ہو جائے گی تو پھر اس صورت کے اندر تیمم کر کے نماز ادا کر لی جائے لیکن بعد میں غصر کر کے اس نماز کو دوبارہ دہرانا ہوگا دوبارہ پڑھنا ہوگا اب نماز قضا ہو جائے اس میں تھوڑا سا خیال رکھنا یوں ضروری ہے جیسے فجر کی نماز ہیں اب فجر کی نماز پوری دو رکعتوں کا فجر کے وقت میں ہی ہو جانا ضروری ہے اگر سلام پھیرنے سے پہلے پہلے بھی وقت نکل گیا ختم ہو گیا تو یہ نماز فاسد ہو جائے گی تو لہٰذا اب فجر کی ٹائم کے اندر کہ وقت ختم ہونے والا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ پیچھے غصر کرنے کے بعد اتنا ٹائم بچے گا کہ میں دو رکعت فرض پڑھ سکوں مکمل تو اگر اتنا بچے گا تو غصر کر کے آپ کو کرنا ہوگا اور اگر پتہ ہے کہ نہیں میں اگر جو ہے وہ غصر کرنے جاؤں گا تو فجر کے جو ہے وہ مجھے اتنا ٹائم نہیں ملے گا کہ میں دو رکعت پڑھ سکوں تو پھر تیمم کر کے پڑھنے اور بعد میں پھر غصر کر کے دوبارہ اس نماز کا اعادہ کریں یہ تھا فجر کا مسئلہ یہی مسئلہ جمعہ اور عیدین کے اندر بھی ہے جبکہ دیگر نمازوں میں پوری نماز وقت میں ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے بلکہ اگر وقت میں فقط ان نمازوں کی تکبیر تحریمہ کہہ لی اللہ اکبر کہہ لیا اور پھر نماز کا وقت نکل لیا مثال کہ تو زہر کی نماز کوئی شخص جو ہے وہ آخری جو ہے وہ آدھے منٹ میں اس نے اللہ اکبر کہا اور اب زہر کی نماز کا وقت نکل گیا تو زہر کی نماز قضا نہیں کہلائے گی بلکہ زہر کی نماز ادا کہلائے گی تو اب کوئی شخص زہر میں سو کر اٹھا اور اسے پتہ ہے زہر جو ہے وہ میری قضا ہو رہی ہے اور غصر بھی مجھے کرنا ہے تو اب اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ غصر کر کے میرے پاس اللہ اکبر کہنے جتنا بھی ٹائم ہے اگر ہے تو غصر کرے گا اور پھر جو ہے وہ نماز ادا کرے گا اور اگر پتہ ہے کہ نہیں اتنا بھی ٹائم نہیں بچے گا غصر کے بعد تو پھر بہرحال وہ تعموم کر کے جو ہے وہ نماز ادا کر لے گا لیکن بعد میں اس نماز کو اسے دہرانا ہوگا تو اس اعتبار سے بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ کس نماز میں آپ ٹائم کی میجرمنٹ کس طریقے سے آپ کریں گے کہ کتنا ٹائم باقی ہے نماز قضا ہونے میں تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ آگے اس کے حکم پر عمل کریں گے کہ تعموم کرنا ہے یا غصر کرنا ہے بہرحال تعموم جس بھی اس طرح کی جس صورت میں کریں گے وہاں پر بعد میں غصر کر کے اس نماز کو دہرانا ہوگا جی مزید کالز میرے سوال جی ہے کہ شک کی بنیاد پر اگر وضو ہے یا نہیں ہے نماز پڑھ سکتے ہیں اگر فرض کی ہم نے زور کی نماز ادا کی اور اثر کا ٹائم ہو گیا مجھے شک ہے کہ میرا وضو ٹھوٹا ہے یا نہیں ٹھوٹا ہم نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں جی مزید کال موسید صاحب سے میرے سوال ہے امام صاحب جب جماعت کروارے ہوتے ہیں تو جماعت میں بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ جو مقتدی حضرات ہوتے ہیں وہ اتحیات امام صاحب سلام پیل دیتے ہیں تو مقتدی حضرات ابھی تیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد بھی مقتدی جو ہوتا ہے وہ ابھی سلام نہیں پھیرتا اور اس کے علاوہ بھی جو سجدے کے دوران یا رکوع میں مقتدی حضرات بعض اوقات لمبا کر دیتے ہیں تو ان کا یہ ایسا کرنا کیسے کیا اس طرح ان کی نماز ہو جائے گی جی مزید کال سر جی میرا چھوٹا جا سوال ہے بھی یعنی عورتہ بیٹھ جوان مزاک اڑانی ہے یا دوست بیلی جڑے او مزاک اڑانی ہے یا لگ دو مزاک اڑانی ہے اوز دا کی طریقے کارے بھی اوز دا گناہ ہے یا نہیں گناہ عورتہ بیٹھ جوان گلے شلے کر دی رہتی ہے بھی گلے کرنا گناہ ہے یا نہیں گناہ جی پہلا سوال یہ کہ ہمیں شک ہے کہ ہمارا وضو ہے یا نہیں حالانکہ یہ پہلے پتہ تھا کہ وضو ہے اب وضو ٹوڑ گیا یا نہیں ٹوٹا اس بارے میں شک ہے تو یہ بات یاد رہے کہ جب آپ کو باوضو ہونا یاد ہے تو اب فقط شک کی بنیاد پر وضو نہیں ٹوٹے گا ہاں اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں وضو توڑنے والی کوئی چیز پائے گئی ہے تو آپ پھر وضو کر کے نماز ادا کریں گے لیکن فقط یہ کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے وضو کیے ہوئے چھے گھنٹے ہو گئے ہیں پتہ نہیں ہو سکتا ہے وضو ٹوٹ گیا ہو تو ہو سکتا ہے وضو ٹوٹ گیا ہو کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا وضو اپنی جگہ پر برقرار ہے آپ اسی وضو سے نماز ادا کر سکتے ہیں دوسرا سوال یہ کہ جماعت کے اندر بساوقات مقتدی امام کے سلام پھیرنے کے بعد بھی اتحییات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ایسا درست ہے یوں ہی بعض صورتوں کے اندر رکو اور سجود میں امام کے اٹھنے کے باوجود مقتدی رکو سجدے کے اندر ہی تصویر پڑھ رہے ہیں تو رکو اور سجدے کے اندر تو مقتدیوں کا ایسا کرنا جو ہے کسی بھی صورت درست نہیں ہے مقتدی کے لیے امام کی پیروی واجب ہے اگر تین مرتبہ اس نے تصویر نہیں بھی پڑھی امام نے پہلے پڑھ لی تو بھی اگر ایک مرتبہ بھی پڑھی ہے تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور امام کی پیروی کرتے ہوئے امام کے ساتھ ہی نماز کے تمام ارکان ادا کرے اور جہاں تک اتحیات والا معاملہ ہے تو اس میں البتہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر مقتدی نے اتحیات بھی نہیں پڑھی اتحیات سے مراد اتحیات سے لے کر عبدہو ورسولہ تک یہ والی یہ اتحیات بھی کسی مقتدی نے نہیں پڑھی پھیر دیا تو اس پر واجب ہے کہ کم از کم اپنی یہ اتحیات مکمل کرے کیونکہ اتحیات کے ہر لفظ واجب ہے اور یہ مقتدی پر بھی واجب ہے ہاں اگر اتحیات پڑھ لی لیکن درودہ ابراہیمی اس نے ایک پڑھا تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ امام کے ساتھ سلام پھیر دے دوسرا درودہ ابراہیمی یا دعا بیٹھ کر نہ پڑھتا رہے یوں ہی اگر جو ہے وہ اس نے درودہ ابراہیمی کچھ بھی نہیں پڑھا یا دونوں درودہ ابراہیمی پڑھ لے دعا باقی اور امام نے سلام پھیر دیا تو اب مقتدی دعا یا درودہ ابراہیمی کے لیے نہیں رکے گا بلکہ اس کے اوپر لازم ہے کہ امام کے ساتھ ہی وہ سلام پھیرے کہ مقتدی پر امام کی پیروی واجب ہے ہاں جہاں واجب کوئی چھوٹ رہا ہوگا وہاں پر جو ہے وہ مقتدی پر لازم ہوگا کہ اپنا وہ واجب مکمل کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ سلام پھیر لے تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے تیسرا سوال جو میں سمجھ پایا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کا مزاک اڑاتے ہیں عورتوں میں بھی یہ ہے مردوں کے اندر بھی ہے تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں مزاک اڑانا دل آزاری کی کئی صورتیں جو ہے وہ بساوقات بن جاتی ہیں جو کہ ناجائز اور گناہ ہیں قرآن کریم میں بھی جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ اے مومنو تم میں سے ایک قوم جو ہے وہ دوسری قوم کا جو ہے وہ مزاک نہ اڑائے تمسخر جو ہے وہ نہ اڑائے ممکن ہے کہ وہ مزاک اڑانے والوں سے بہتر وہ ہوں جن کا مزاک جو ہے وہ اڑایا جا رہا ہوں تو لہٰذا مزاک اڑانا کسی کو حدف تنقید بنا لینا حدف جو ہے وہ تدحیق بنا لینا اس کا اسی کا جو ہے وہ سب مل کے مزاک اڑاتے ہیں دوستوں میں بھی ہوتا ہے عورتوں میں بھی ہوتا ہے تانو تشنیم بھی جو ہے وہ کی جاتی ہے تو یہ ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے ایک مسلمان کو یہ بات ہرگز زیب نہیں دیتی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا نیکیوں میں مددگار ہوتا ہے اگر کسی محفل کے اندر کوئی ایک مزاک اڑا بھی رہا ہے تو ہم سب کو مل کر اسے اس بات سے روکنا چاہیے کہ ہم مسلمان گناہوں سے روکنے والا ہوتا ہے گناہ پر مدد کرنے والا نہیں ہوتا تو اس بات کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے میسیجز کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور میں سے بھی کچھ شامل کرتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن دوسرا بھائی نماز پڑھنے گیا ہے پھر دوسرا بھائی نماز کے لئے گیا یعنی انہوں نے دکان بن نہیں کی تو ایسا کرنا کیسا ایک شخص ہے اس نے نماز پڑھنی ہے جمعہ کی مثال کے طور پر ایک بجے والی مسجد کے اندر اور دوسرا شخص ہے اس نے پڑھنی ہے دو بجے والی مسجد کے اندر تو اب اگر دونوں ہی مسجدوں کی آزان جو ہے وہ ہو گئی پونے ایک بجے تو اب تو ان دونوں کے اوپر ہی لازم ہوگا کہ اپنا کاروبار جو ہے وہ فوری طور پر بند کریں اور جمعہ کی طرف جو ہے وہ بڑھیں سعیل الجمعہ کریں کیونکہ نماز پڑھنے کا معاملہ جدہ ہے نماز جمعہ کا حکم یہ ہے کہ ازان اول کے بعد آپ نے کاروبار نہیں کرنا یا کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو کہ سعیل الجمعہ کے جو ہے وہ خلاف تو لہٰذا اب اگرچہ نماز دو بجے والی میں پڑھنی ہے لیکن جب اس کی ازان پہلے ہو گئی ہے تو اب آپ اس کے بعد کاروبار نہیں کر سکتے ہاں البتہ اگر یوں ہے کہ دو بجے والی کی ازان بھی پونے دو بجے ہونی ہے اور اب آپ جو ہے وہ روکے ہوئے ہیں کہ جناب میری ازان میں نے جہاں جمعہ پڑھنا ہے وہاں تو ازان دیر سے ہوگی تو یہاں بھی چند پہلو کے اعتبار سے یوں انداز اختیار کرنا درست نہیں ہے کہ آپ دو بجے والے میں نماز پڑھیں گا لیکن جو لوگ آپ سے خریداری کرنے آ رہے ہیں وہ تو اسی علاقے کے اسی محلے کے لوگ ہیں جنہوں نے یہیں پہ نماز ادا کرنی ہے تو وہ جو خریداری کر رہے ہیں نمازی جمعہ کی ازان اول کے بعد تو ان کا خریداری کرنا جائز نہیں ہے تو آپ کو ان کے ہاتھ بیچنے کی بھی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے پھر دوسرا یہ کہ لوگ جب آپ کو دیکھیں گے تو اب آپ نے لکھ کے تو نہیں لگایا وہاں ماتھے پہ کہ جناب میں دو بجے والی میں نماز پڑھوں گا لوگ یہی دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ جو ہے وہ کیسا مسلمان ہے کہ ازان اول ہو گئی ہے اور یہ جو ہے وہ کاروبار کھول کے بیٹھا ہوا ہے تو اس اعتبار سے گویا کہ مقام تحمد پر کھڑا ہوا ہے کہ لوگوں کو اپنے بارے میں یہ بدگمانی والی خود صورت پیش کر رہے کہ دیکھو ازان ہو چکی ہے لیکن میں تو کاروبار جاری رکھا ہوا ہوں تو ان تمام امور کے اعتبار سے بھی بہتر صورت یہی ہے کہ نماز کی جب جس علاقے میں آپ ہیں وہاں پر آپ ازان ہو رہی ازان اول ہوئی تو کاروبار بند کریں اور بڑا بھائی چھوٹا بھائی درمیانہ بھائی ابو سب مل کر نماز کیلئے جائیں جس رب نے آپ کو جو رب آپ کو رزق دے رہا ہے مال دے رہا ہے تجارت دے رہا ہے کیا اس کے لئے آپ ایک دو گھنٹے کے لئے کاروبار بھی بن نہیں کر سکتے تو ایک مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی لہذا چاہیے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے لئے اس کی رضا کے لئے ہم اپنے کاروبار کو اس ٹائم پر آف کریں نماز پڑھیں انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دیکھیں گے کہ دھیر ساری برکتے کاروبار میں ہمیں نصیب ہوں گی مالسلسلے کا وقت ختم ہوا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی جلمین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ صلو ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھے کیسے جیئے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے